الحمدللہ رب العالمين قبیحین استاہین اللہ بار سب سے پہلے میں یہاں پر موجود تمام ماں سے اور بہنوں سے اور کام جو لوگ یہاں پر موجود تشیف رکھے ہیں سبھی سے درخواست کرتا ہوں کہ بہت اہم بات ہے آپ سبھی حضرات خاموس ہو جائیں آپ کا اعتجام اور آپ کی محنت اسی وقت لائے گی جب آپ خاموسی کے ساتھ اپنی آواز کو میڈیا کے ذریعے حکومتیں ہنسک پہنچائیں گے آپ حضرات کے درمیان واجواد آرلیہ تحریک عوامل کے جانب سے حاضری ہوئی ہے تو ایسیل کے حوالے سے میں راشت رکھتا ہوں کہ درد ملت ہے تو آواز اٹھانی ہوگی محشک درد ملت ہے تو آواز اٹھانی ہوگی اور صورتحال زمانے کو بتانی ہوگی درد ملت ہوتے آواز اٹھانی ہوگی صورتحال زمانے کو بتانی ہوگی اور تجھے اٹھائے اگر ظلم و قصدقل کے خلاف تجھے اٹھائے اگر ظلم و قصدقل کے خلاف تیرے ایمان کی یہ زندہ نشانی ہوگی ہے تیرے ایمان کی یہ زندہ نشانی ہوگی ہے اور غیب سے ہمت مردانہ کو ملتی ہے مدد ہے غیب سے ہمت مردانہ کو ملتی ہے مدد ہے عظم راسق خود ہو جاتے ساما پیدا اور وہ تحریک جو کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ سے ہوگی اور وہ اٹھائے جنہوں نے اپنے ملک کی دفتور کی حفاظت کے لیے وہ اٹھائے جامعہ ملیہ اسلامیہ کے اٹھائے جنہوں نے اپنے ملک کی حفاظت کے لیے اپنی جان اور مال کا نظرانہ پیش کیا اپنی قربانی پیش کی اسی کا نتیجہ ہے اسی تحریک کا نتیجہ ہے جو کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ سے اوپی تحریک تھی آج وہ پورے ہندوستان تک پہنچ گئی ہے اور یہ شاہن بھاک کی سرزمین جامعہ ملیہ اسلامیہ سے اٹھائے والی آواز پورے دیش کو آج ہٹار رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ ہم ہی اس دیش کے واپادار اور سکھے وطن پرستے جب جب اس دیش کو کسی بھی چرے کی باہری یا اندروں میں سائل شو کا معاملہ سامنے آیا تو ہم نے ہر وقت ہمیشہ سیرا سکر ہو کر اپنے دیش کی حفاظت کے لیے تن مند بھلک کی بازی لگا دی جیسے کہ ہم حضرات آپ یہاں دیکھ رہے ہیں میں یہاں پر موجود یہاں پر صحیح فرما اپنے ان تمام ہاؤں پہلوں کو مبارک بات پیش کرتا ہو کہ جنہوں نے اپنی چیخوں سے جنہوں نے اپنی مہدتر قربانیوں سے اور جنہوں نے اپنے چھوڑے چھوڑے معصوم سے بچے کو لے کر ہاتھ پر یہاں پر بیٹھ کر چالیس جن ایسا احتجاز بیٹھ کر آیا ہے صرف اپنے لیے نہیں بلکہ ملک کی بقا کے لیے اپنے لیے نہیں بلکہ ملک کے دستور کی بقا کے لیے روزے رکھ کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم نے پہلے بھی ہندوستان کی حفاظت کی تھی ہم نے اپنے ہندوستان کی حفاظت کی تھی کہ جس وقت انگریز کی برطانی سامراج کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے ہم نے ایسے وقت میں اس ہندوستان کی حفاظت کی اور ایسے وقت میں تحریک آزاد یہ ہندوستان ہم نے دارا دیا تو ان لوگوں سے ہم نے اس دیش کو آزاد کر آیا لیکن آج جو معاملہ اجوری معاملہ ہے ہمارے درمیان تمام مذہب کے لاننے والوں کا یہ ملک گلدستہ ہے ہندوستان تمام مذہب کے لاننے والوں کا گلدستہ ہے اگر اس گلدستے سے ایک پھول بھی تنسیا جائے گا تو یہ گلدستہ ٹوٹ جائے گا کیا آپ حضرات چاہتے ہیں کہ گلدستہ ٹوٹ جائے نہیں حکومت چاہتے ہیں کہ گلدستہ ٹوٹ جائے حکومت چاہتے ہیں کہ آپ حضرات کے درمیان ہندوے مسلمان کے درمیان یہ سیئے بھی لاکر اس کو مسل کی بنیاد پر پاٹ دیا جائے اس دیش کو مسل کی بنیاد پر پاٹ دیا جائے اور ابھی ہمارے ایک صاحب ایک منتری بھی ابھی میرٹ میں بیان دے رہی تھے بہت خیاس بات آپ جات کے سامنے رکھنا ہے کہ ہندوستان کے عوام کو خسل سر مسلمانوں کا نام دے کر دولتا تھا کہ ان سے کوئی چندے سے میں نہیں چھوڑ سکتا ہے ارے بھائی مزید ہے منتری صاحب چندے سے چھوڑ دیکھتے دیوار کی بات یہاں پہ ساری چندے والی بیتی ہے یہاں پہ بیتی ہے ساری چندے والی بیتی ہے تو چھیڑ کیسے دے گا آپ کے عذاب کے رائے کہ آپ کو چھیڑ دکتے ہیں یہ شاہد بھاگ یہ سرزمین ہے جس کا نام آگ ہندوستان کے اندر ہی نہیں بلکہ پورے بھول کے اندر لیا جہاں رہا ہے یہ شاہد بھاگ جامعہ ملیہ اسلام لیا وہ سرزمین ہے کہ جی ہونے کہ جس سرزمین میں صرف اپنے تحفظر بقا کے لیے نہیں بلکہ اس دیش کی حفاظت کے لیے اس دیش کے سرکولر دستوں کی حفاظت کے لیے یہاں سے آواز اٹھائیے اور یہ ثابت کر دیا کہ ہم نے جو قدم آگے بڑھائے ہیں وہ ہم پیچھے نہیں ہٹائیں گے جب تک یہ سیئے بھی گل اور این آر سی واپس نہیں ہو جاتا تو اسی کے تعلق سے ایک سر کہ غلامی میں نقام آتی ہے سمسیرے لتدبیرے غلامی میں نقام آتی ہے سمسیرے لتدبیرے اور جوہزے تو یقی فائدہ فکڑ جاتی ہے جنگیرے اور کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تدبیرے میں آپ حضرات کے سامنے ایک بہت اہم اور خاص بات جو بتا دونا چاہتا ہوں جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سی اے بھی اور این آر سی کو لے کر ایک کچھ بھی پیچھے نہیں ہے ہو بھی بھی تیارون آپ جو ختم escapes جو بھی بیان لیشارہ اور ان کے حالی بیانات ہیں ایسیس کے خلاف یہنے ان کے تمام بیانات جوڑا دیا Gmail Avec کوو سپر labor اگر انگیرا ہے تو پھر روشنی بھی پر آپ کے سامنے پھڑی ہے آپ کی تہلیس پر روشنی دستگ دینے والی ہے ہر قریب آپ کی جیت ہونے والی ہے اور ہر قریب یہ تہلیس سامیاب ہونے والی ہے آپ حضرات کو یہ بتا دوں کہ NRC اس کا کتنا اہم حصود ہے آسام کے اندر فقرق دین علی احمد فیش فیش کے راکھ شدی رہے ہیں آپ حضرات کان چھوڑ کر سن لیجئے جو اس وطن عزیز کے راکھ پتی رہے ہیں فتوک دین علی احمد ان کے پریوار سن لیجئے گا جا کر NRC کا کیسا انجام ان کو جھگتنا پڑا ان کے خاندان نے کارگی کے جن کے اندر اپنی قربانیاں دی اس دیش کے راکھ پتی رہے ہیں لیکن آج جب آسام کے اندر NRC نافذ کی گئی تو وہ دیش کے راکھ پتی اور وہ دیش کا اپنی پریوار جس نے اس دیش کی حفاظت کے لیے تلمندھن کی قربانی اور یہ اپنی چاند کا نظرہ نے پیس کیا آج اسی راکھ پتی کے پریوار کو بے گھر ہونا پڑ گیا اپنی شہریت کی سمود دکھانے کے لیے کمال دیگر شہروں نے دکھے کھائے تو آپ آج بے بلیجئے جب ایچے لیگ اس دیش کے اندر محفوظ رہی ہے تو اور لوگوں کا چاہ ہوگا آپ سمجھ لیجئے گا تو حضرات میں آپ کو بتا دیو کہ وہاں پر دیٹینشن پیت نہ سمجھ لے کس طور کے حال میں وہاں پر جیلوں پر انسیٹشن پیت گوشک کیا گیا اور وہ جیل کہ یہاں پر بے کو کھڑائے اور اس دنے کی جگہ شرط ایک یا دو کی تعداد میں لیکن جدرے لوگوں کو وہاں پر ڈالا گیا وہ ہزاروں کی تعداد میں تھی اب دیکھے کتنی بڑی پریشانی ان کے سامنے سڑھی ہوگی تو آپ حضرات اس چیز کو اپنی تحریف کو جاری رکھیں اور خاص بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں تو یہ حکومت وہ ظلم کرتی ہے ہماری ہندوستان کی عوام میں اس حکومت کو اقتدار پر پہنچا رہا ہے آپ حضرات اس بات کو جانتے ہیں اس سمجھتے ہیں اور عوام کی طاقت کو سمجھتے ہیں کہ اس عوام میں آپ کو اقتدار پر پہنچایا پرسی پر پہنچایا اگر اسی عوام کے خلاف آپ ظلم کرنے والے ظالمانہ فیصلے سے چھوٹ ہوگے تو آپ کو اس کا انجام بھی پتا ہے کہ جب عوام سڑکوں پر نکلتی ہے جب عوام تحریف کے چھوٹی ہے تو یہ خلاف پڑے پڑے خلاف کے آتی ہے تو اسی لیے میں آپ سے بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہماری نکستان کی وہ عوام جو اس وقت چھوٹوں پر نکلی ہوئی ہے الحمدللہ انہیں نے تحریک چھیلی ہے اور یہ تحریک اس وقت جو چائن بات پر چل گئی ہے وہ ایسا رب لے گئی ہے پورا ہندوستان شاہر ازاد بڑا ہوا ہے آپ حضرات کی یہ ہندوستان مردانہ اور اس کا شمود ہے کہ آپ نے پورے ہندوستان کو اس کا پور مخالف اور اس آئیل مخالف قانون کے لیے آپ نے پورے ہندوستان کو چیز چیز کر یہاں سے بتایا ہے کہ آپ کی حفاظت کے لیے نہیں ہے دوستو یہ بھی اس بھی اس بھی کا مقصد ہندوستان کی پچاسی بیسد آلام سے بڑا ہوا ہے اس بھی کا مقصد یہ اینام سکھا معمیہ ہندوستانی اتنی ہندوستان کی سالمیت کا مسئلہ ہے ہندوستان کے اتحاد کا مسئلہ ہے بہالی اتحاد اور رواداری کا مسئلہ ہے اگر دوستو ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہندوستان کو سلامت رکھنا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی کیا کو بڑھنا رکھنا ہے تو میں ہمیں کسی بھی حالت میں اینار سی اور سی اے کو قبول نہیں کرنا ہے یہ بات ہمارے لیے بہت اہم اور ضروری ہے اگر ہم اس کو سمجھے گے انشاءاللہ اعلیم ہم بہت جلد کامیات کی طرف پڑھنے والے ہیں تو آخری بات بہت کم بکے آپ حضرات کو یہ بتا دو کہ آپ حضرات کے احتجاج کا بہت اچھا خاصہ اثر ہو رہا ہے آپ حضرات کا احتجاج خلال رہا ہے سارے لوگ پریشان ہوئے تو کرتے چاہرے کس طریق سے پریشان ہے کہ اب ان کے بیانات کا اعتماد اس چیزا عوام ہے کہ اب ان کے بیانات پر بھی اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے انہوں نے اپنے تمام اعتمادات عوام سے دھو گئے اس لئے ہم در خواب کرتے ہیں جنہوں سے کہ جس عوام نے آپ کو اقتدار تک توچایا ہے اس عوام کی آپ بات سکھیں یہ اس کے تحصیل ہے یہ اس کی بڑی تعداد میں ہماری بائے اور پہلے یہاں بیٹھی ہیں اگر آپ ناکسز کر گئے ان کو پریشان دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کا وہ خواب آپ کا سپنا آپ وہ نارا بیٹی بڑھاؤ اور بیٹی بچاؤ اور ہندوستان کی سممان دینا یہ تمام لفاظی آپ کی بیکار اور رائے اس وقت تک جاتی رہے گی جب تک آپ اعلان نہیں کریں کہ ہم این ایسیو ایسیو کو واپس لنے کے اعلان کرتے ہیں تو ہندوستان کے اندر چائن باق اور چائن باق کی مائے پہرے وزیر آزل کا انتظار کر رہے ہیں وزیر آزل کے بعد ہم مریفتر کا انتظار کر رہی ہے کہ کب یہاں آئیں گے کب میڈیا کے سامنے آئیں گے اور تک سامنے آگے بلکو خاص اور اس بات سام میری کس واپس لینے کا اعلان کریں گے آپ انتظار کر رہے نہیں کر رہے بہت جلد انشاءاللہ آپ کی تحریک رنگ لائے گی اور آخر میں آپ سے آپ کو مبارک بات سوش کرتا ہو کہ آپ نے یہاں پر ایک مہینے سے اوپر نیٹ مہینے کا وقت کیا